دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو دوست جو ہے کرونا لیف ٹائگر فورس میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ڈیوٹی پر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے نیچے کمیٹس بوکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے ہیں تو تینکیو السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ما یوٹیب چینل انٹیڈی روم دوستو مجھے کرونا لیف ٹائگر فورس کی طرف سے جو ہے وہ ایس ایم ایس آ چکا ہے کہ کانگریٹس یو آر سیلیکٹڈ دوستو یہ ایس ایم ایس آنے کے بعد جو ہے بہت سے دوست جو ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب کس طرح اپاونٹ کیا جائے گا ہم نے اس میسی کا کیا کرنا ہوگا اور سیٹیزن پورٹ پر ہمیں یہ ایس ایم ایس کیوں نہیں دکھارا کس طرح ہم نے سیٹیزن پورٹ پر یہ ایس ایم ایس دیکھنا ہے اور وہاں سے آپ اس آفر کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ جو کرنی ہے تو آپ آفر کو ایکسیپٹ کر پائیں گے اور اگر آپ نے یہ جو نہیں کرنی تو آپ آفر کو وہاں پر ڈیلیڈ کر پائیں گے دوستو اگر آپ جو ہے اس کے کسی بھی قسم کی کنفیوزن کا شکار ہیں تو ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ سب دوستو کو کرونا لیف ٹائگر فورس کی سیلیکشن کا ایس ایم ایس دویو آ چکا ہوگا تو اس ایس ایم ایس بھی سب سے اوپر ٹوپ پر لکھا ہوتا ہے کانگریٹس یو آر سیلیکٹیڈ اور اس کے بعد نیچے آفیسر کا نام لکھا ہوگا جس آفیسر سے جا کر آپ نے ملنا ہے ان سے میٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آفیس کا نام لکھا ہوگا اور کمپلیٹ ڈیٹ اور ٹائمنگ دی ہوگی کہ اس ٹائمنگ پر جا کر اس ڈیٹ جا کر میٹنگ کرنی ہے کرونا لیف ٹائگر کی سیلیکشن کی دوستو اب یہ بات آتی ہے کہ ہمیں یہ ایس ایم ایس جو ہے سیٹیزل پورٹل پا کیوں نہیں دکھائی دے رہا دوستو آپ نے اس کے لیے جو ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہے سیٹیزل پورٹل میں اوپن کرنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے پاسورٹ لکھنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو پاسورٹ نہیں پتا آپ پاسورٹ بھول چکے ہیں تو آپ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ ر کور کریں گے اس کے بعد جی آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن کرنا ہے اور لوگن کرنے کے بعد جی آپ نے ایک نیچے آپ کو یہ سائن میر رہا ہے اس پر آپ جیسے کلک کریں گے کرونا لیف ٹائگر فورس کا اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی یہ آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل آ رہی ہے اور آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے ٹریک والے اپشن پر دوستو جیسے آپ ٹریک والے اپشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد جی آپ کے پاس جو ہے میسیج آ جائے گا اگر تو آپ کے پاس یہ میسی آتا ہے کہ ابھی تک جو ہے آپ کی سیلیکشن نہیں ہوئی آپ نے پلائی کیا ہوئے تو سمجھیں ابھی تک جو ہے آپ کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا اگر آپ سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو یہاں پر میسی دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو میسی سینڈ کیا گیا یہی میسی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور آپ یہاں سے سیلیکٹ اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ جوب کرنی ہے تو آپ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے یہ جوب نہیں کرنی تو آپ اسے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس ٹائم کو جو ہے جو یہاں پر میسی میں دیا ہوگا اس سے آدھا گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ نے پہنچ جانا ہے اور سر سے آپ نے میٹنگ کرنی ہے کہ سر مجھے یہ میسی آیا ہے کہ اب بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تو اس کے بعد آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ گھر کے چلے جائیں اگر ان کو ضرورت ہوئی تو آپ کو رکھ لیں گے اور آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اور جب ان کو آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا یاد رکھیں یہ جن بھی دوستوں کو میسی آ رہا ہے ان کو ان کے ہی حلقے میں جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہاں پر ہی وہ رہ کر جو ہے نگرانی کریں گے مختلف مختلف قسم کی مساجد بار آباد گاہوں پر اس کے علاوہ جی یوٹیلی سٹور پر اس کے علاوہ سٹی میں جیسے کہ ابھی بزار جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں تو وہاں پر ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھا جائے گریبوں کی مدد کی جائے یا جو لوگ جو ہے احساس پروگرام میں شامل نہیں ہوئے اس طرح کام جو ہے وہ آپ کو کرنے ہوگی اس کے علاوہ آپ کرینہ سینٹر بھی بیجا جا سکتا ہے ہوسپٹرل میں بھی بیجا جا سکتا ہے یہ بعد کے کام ہے انیشلز کام جو ہے بہت ہی حسان ہے اور جب آپ نے اپلائی کرتے وقت جو ہے جو سکل وہاں پر آپ نے لکھی تھی اسی سکل سے حساب سے جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹ جو ہے وہ کیا جائے گا دوستو سیرڈی کی بات جو ہے سیرڈی اس میں آپ کو نہیں ملنے والی ٹھیک ہے آپ کو ایک کارڈ ہاں بنا کر دیا جائے گا کیپ شیپ آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو جو ہے یونی فرم وغیرہ جو ہے وہ دیا جائے گا دوستو اگر آپ کا کوئی بھی کنفیوزن ہے کورونا ڈیف ٹائگر فورس کے حوالے سے تو نیچے کومنٹس ضرور کیجئے گا لیکن اگر آپ جو ہے اس فورس کے لئے اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو نیچے کومنٹس بوکس میں کر کر اپنے دوستوں کی ضرور ہلپ کیجئے گا تو تھینکیو سو مچ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ